اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا خساؤ امتی اسیام میری امت کا جو کیسٹریشن کیسٹریشن یعنی خصی کرنا یہ روزہ رکھنا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان گلت راستے پر کیوں جاتا ہے کچھ وجائیں ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک وہ جو تمہارے دونوں جبدوں کے درمیان ہے یعنی ہماری زبان اور دوسری وہ جو تمہیں دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی کہ ہماری شرب گاہ اگر وہ دونوں کو غلط کام سے بچا لیں حفاظت کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہوتا ہے ایک انسان کا ایمان ایک ہوتا ہے جب اس نے ایمان لایا اللہ پر اسے پتا ہے کہ اللہ تعالی جو بتائے گا وہ میرے لیے ہی اچھا ہے وہ میرے ہی بھلے کے لیے ہے تو ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایمان ہو اور ایک بات ہوتی ہے کہ ایک انسان وہ ایمان کے ساتھ عظم کرے کہ میں یہ غلط چیزیں بچنا چاہتا ہوں اب اس کے اندر سپورٹ کرنے والی کونسی چیز ہے جو سٹرانگ بنائے گی جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باڈی بلڈر بننا چاہتے ہیں وہ لوگ ایکسٹرا پروٹین لیتے ہیں تو یہاں پر ایمان والے کے لیے کیا وہ نیسیسری چیزیں ہیں جس سے کہ اس کے ایمان اور عظم کے ساتھ وہ نیکی کے راستے پر آگے بڑھے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے جو روکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں سے ملتے تو انہیں کہتے یا معاشر الشباب اے نوجوانوں من استطا من کم البانتا فل یتزوج تم اس جن کے پاس استطاعت ہے نکاح کرنے کی انہیں چاہیے نکاح کر لیں فَإِلْنَمْ يَسْتَتِ اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے فَالَيْكُمْ بِسْسَوْمْ تو روزہ رکھو فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاؤن کیونکہ یہ روزہ رکھنا یہ تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرے گا تو میر بھائی و میر بہنیں یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے تاکہ ایک انسان جو عظم کر رہا ہے کہ میں پاکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں میں بے حیاء اور برائی کے راستوں پر نہیں چلنا چاہتا ہوں اس کے لئے مدد کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے روزہ